بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیئر ضرور کر دیں چلیں ریسے پہ شروع کرتے ہیں تو پیری پیری چکن چیزی کریپس بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے اس کے لیے میں یہاں مسالہ تیار کرلوں گی یہاں پہ میں نے تقریباً دس سے بارہ لیسن کے جووے لیے ہیں اور آدھا انچکہ ٹکڑ میں بس ادھرک کا ہے اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیں گے اچھا آپ کے پاس موٹا والا لیسن ہے جو دوسرا فارمی لیسن ہوتا ہے تو آپ اس کے تین یا چار کلیاں لے سکتے کیون جو گول ہوتی ہیں آپ چاہیے تو لیم بیوالی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم جائیں گے ڈالیں گے تقریباً half teaspoon oregano leaves اگر آپ کے پاس پاوڈر ہے تو آپ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 1 teaspoon لال مچوں کا پاوڈر اور اس کے علاوہ جائے گا اس میں تقریباً 3 tablespoon بھر کر ہم جائیں گے وینیگر وائٹ وینیگر جو ہوتا ہے جو ہم سوپ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں وہ اس میں جائے گا اور 2 tablespoon جائے گا اس میں اولیو آئل اگر ا سمپل گھر کا آئل بھی عام کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں بس ان سب کو ہم پیس لیں گے تو دیکھیں آگے اس کو پیسنا ہے کہ تھوڑا مشکل ہو تو آپ پانی شامل کر کے اس کو پیس سکتے ہیں تو اب یہ میں نے یہاں پر تقریباً آدھا کلو بانلیس چکن لیا ہے اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم سارا مسالہ شامل کر دیں گے اچھا میں نے لال مرچوں کا پاورڈر ڈال لیا ہے تھوڑا سپائسی کرنے کے لیے اگر آپ کے بچ مرچے کا مرچے کھاتے ہیں اور آپ جو ہے لال مرچے چھوٹ بھی سکتے ہیں وہ ڈالنا ضروری نہیں ہی کیونکہ ہم نے پیلے اس میں سب سے مرچیں سکھی اور لال مرچوں کا پاورڈر ضروری نہیں ہے ڈالنا اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں نمک بھی یہاں پر شامل کر دیا تھا تو بس ہمنے میں ڈبی میں نے kitao ڈبی میں اس کو پانی ڈال کر مکس کر میں مرچے میں شامل کر دیا ہے اس کو ہمنی مکس کر کر لیں گے تو بس ہماری میری نیشن تیار ہے اور اب اس کو پکا لیتے ہیں تو یہاں میں نے کڑائی لیے اس میں میں تقریباً 1 سے 2 ٹیبل سپون آئل کے ڈالوں گی زیادہ آئل ہم اس میں شامل نہیں کریں گے اور یہاں میں پس تقریباً ایک میڈیم سائس کی پیاز تھی اس کو میں نے چوپ کر لیے یہ شامل کر دیں گے پیاز کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کو براون نہیں کرنا صرف نرم کرنا ہے یعنی سوٹے کرنا ہے تو جیسے ہی پیاز نرم ہو جائے گا تو ساتھ ہی اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن جو شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا مکس کر کے اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے میں اس کو کور کر دوں گے یہ اپنا ہی پانی چھوڑے گا اور اسی پانی میں چکن جو اچھے سے گل جائے گا تو دیکھیں چکن نے کافی پانی چھوڑ دی ہے تو بس میں کور ہٹا دوں گے اور اس کو ہم ایسی پکا لیں گے اور بہت جلدی گل جائتا ہے کیونکہ اس کی پیس چھوٹے چھوٹے سے نہیں ہے تو بہت جلدی چکن ہمارا گل جائے گا ہمیں پانی مزید ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بس جیسے پانی ڈائے ہوگا تھوڑا سا ہم اس کو بھول لیں گے اور بس اس کے بعد چکن ہمارا ریڈی ہو گے اب میں کیا کروں گی تھوڑا سا چکن اس میں سائیڈ پر کر دوں گی ہمارے پیزا کی ٹوپنگ کی کام آسکتا ہے یا کسی اور کام بھی آسکتا ہے چونکہ ہمارے چیز شامل کرنی ہے تو میں سارے چکن میں چیز شامل نہیں کروں گی تو میں نے تھوڑا سا چکن سائیڈ پر کر لیا باقی کے چکن میں 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 پاس چیڈر چیز ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپن میں چیڈر چیز کس میں شامل کر دوں گی اگر آپ موزیلہ چیز ہے تو آپ ضرور ڈال لیں اس کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور تھنڈا کر لیتے ہیں دوسری سائیڈ پر ہم کریپس بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں جب تک جھگر ہمارا تھنڈا ہوتا ہے تو کریپس میں بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک باول لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک انڈہ اور ساتھ اس میں شامل کریں گے تقریباً آدھا کپ دودھ میں نے لیا یہاں پر اور آدھا کپ پانی شامل کریں گے اس میں آپ چاہیں تو پورا ایک کپ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اور ایک کپ دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ ٹیسپن میں نے نمک ڈالا اس میں اور ٹو ٹیبل سپون میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں ویسے اس میں مکھن ڈالتا ہے اگر مکھن ہے تو آپ مکھن ڈالیں لیکن میں مکھن نہیں تو تو میں آئل ڈال رہی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں میں پاس ایک کپ میدہ ہے تو میں اس کو چھان کر ڈال رہی ہوں میں نے پہلے چھانا نہیں تھا تو اس لئے میں چھان رہی ہوں کوئی کیڑا بغیرہ ہو تو وہ نکل آتا ہے تو بس یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں میدہ ڈالوں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم ایک پتلا سا بیٹر تیار کر لیں گے تو آپ نے بیٹر کو پتلا رکھنا ہے جتنا پتلا ہوگا اتنے آپ کے کریپس میں پتلے بنیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ابھی بھی تھوڑا تھک ہے تو آپ اس میں پانی یا دودھ مزید شامل کر سکتے ہیں تو بس اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک سمودھ سا بیٹر تیار کر لیں گے جس میں کوئی بھی گھٹلیاں نہ ہو تو مجھے تھوڑا سا گاڑا لگا تو میں نے باپ نے تھوڑا سا پانی بھی اس میں شامل کیا تھا تاکہ یہ پتلا ہو جتنا پتلا ہوگا اتنے آپ کے پتلے کریپس بنیں گے ٹھیک ہے اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسی ہونی چاہیے بلکل گھٹلیوں کے بغیر ہونا چاہیے تو بس ہم اپنے کریپس بنال لیتے ہیں اسے ایک کپ میں جیسے تقریباً 6 سے 7 کریپس بن جاتے ہیں ایزی لی تو کریپ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے نون سٹک لے لیں اگر نون سٹک نہیں ہے تو پھر آپ بھاری پین دے والا یعنی ہیوی بٹن والا پین لیں گے تو اس میں میں نے 1 ٹی سپون آئل ڈالا ہے تو یہ ایک کریپ میں نے ڈالا تھا مجھ سے ویڈیو یہاں مس ہوگی میں آپ کو دوسرا کریپ ڈال کر دکھاتی ہوں کہ آپ نے کیسے بڑھانے ہیں تو کریپ میں میں پاس ایک ڈونگا جو تھا چائے والا چھوٹا تھا ہی میں نے وہ ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے جتنا پھیل سکتا ہے اور جو نہیں پھیلے گا اس کو سپیچلا کی مرد سے اچھے طریقے سے پھیلا لیں گے جیتنا پتلا ہوگا اتنا ہی آپ کا کریپ اچھا بنے گا اور اچھے سے جڑ جائے گا تو بس اس طریقے سے پھیلا دیں گے جیسی آپ دیکھیں گے ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ایک سائد سے پھگ گئے آپ کو فیل ہو جائے گا کہ آپ سائیڈ چینج کر دیں زیادہ نہیں پکانا ہم نے اس کو کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا جلدی بن جاتے ہیں تھوڑا سا کوک کرنا ہے اس کو ہم نے اسی طریقے سے ہم باقی کے سارے کریپس اپنے بنا کر تیار کر لیں گے تقریباً 6 سے 7 کریپس میں اس میں بن جاتے ہیں نارمل سائز کی تو بس میں نے سارے کریپس میں بنا لیئے اور اب میں کیا کروں گے یہاں پر ہمیں سلری یا ایک میدے کی لئیس ہی تیار کریں گے گھول سا بنائیں گے تو میں نے یہاں ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اور اس میں میں پانے شامل کر کے پتلا سا جوانا گھول بنا لوں گی اور ان کریپس کو جوڑنے کے لئے جیسے ہم سموسیوں کو جوڑتے ہیں سموسیوں کو چھوٹی سموسیوں کو اس لئے کے سام بنا لیں گے اس کو میں سائٹ پر کر دوں گے اور اب ایک ہم کریپ لے لیں گے ایک شیٹ لے لیں گے اور اس کے اوپر ہم درمیان میں چکن کے سٹفنگ رکھیں گے جیتنی سٹفنگ آپ کو پسند ہو لیکن بہت زیادہ مت رکھے گا پھر اس کو بند کرتے ہیں تو ان کے پھٹنے کا ڈار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح رکھنے کے بعد اس کے اوپر میں چیز ڈالوں گی میں پاس چیز ہے تو میں وہ ڈال رہی ہوں جو میں نے پہلے ڈالی تھی آپ مزرلہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک سائٹ اس کو فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر ہم میدہ لگیں گے جو ہم نے میدے کا گھول تیار کیا اور اسی طرح دوسری سائیڈ کوئی فولڈ کر لیں گے تو ایک چورت سا کریپ ہمارے پاس آ جائے گا اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بند کرنا ہے تاکہ ہی کھولے نہیں اور آپ نے اس کو الٹا کر کے رکھنا ہے مطلب کہ جو اپن سائیڈ ہے وہ نیچے کرنی ہے تو تھوڑے دیر بعد یہ خود ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا جوڑ جائیں گے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے میں باقی کے سارے بھی بنالوں گی تو میں نے ٹوٹل تین سے چار کرپس بنائے تھے اور ویسے اس جو ہے قانٹٹی میں تقریباً چے سے ساتھ کرپس بن جاتے ہیں تو کرپس فرائی کرنے کے لیے میں نے فرائنگ پین لے لیا اس میں ٹو ٹی سپون اس میں آئل ڈالیں گے وہی فرائنگ پین اس میں ہم نے کرپ بنائے تھے اس کو شیلو فرائی کریں گے دیپ فرائی نہیں کریں گے کیونکہ پکی ہوتے بس ہم نے اس کو کلر دینا ہو تھے اوپر سے اور چیز میلٹ کرنی ہے تو دیکھیں اس کو میں نے اس طریقے سے جو ہے فرائنگ پین میں ڈال دی اس کو لو فلیم پر ہم دونوں سائٹ سے کلر دے دیں گے یہ بہت مزے کے بند کر تیار ہوتے ہیں بچوں کو بہت ہی پسند آتے ہیں بچوں کو ضرور بنا کرتے ہیں بہت ہیلتی ہوتے ہیں کیونکہ چکن اس کے اندر فل کیا ہوتا ہے ایک سائٹ سے براؤن ہو جائیں گے تو اس کی سائٹ ہم چینز کر دیں گے اور اسی طرح ہم اس کو دونوں سائٹ سے براؤن کر لیں گے تو کریپ ہمارے دونوں سائٹ سے براؤن ہو چکے ہیں ان کو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور بہت ہی اسان بچے بہت سوکتے کھاتے ہیں بچوں کے لنج بکس لی بیس ریسپی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست بنے ہیں ان کو ضرور بنا کر ٹرائے کریں مجھے میرے آپ ریسپی پسند آئے گی یہ تھی میری آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سکتے میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر کر دیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب